اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر پندرہ آیت نمبر سولہ آیت نمبر سترہ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بہتر چیز لِلَّذِينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٌ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَحَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اُن لوگوں کے لئے جو ڈرتے ہیں ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور صاف سوتھری پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی رضا مندی ہوگی وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابًا نَّار جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے پس آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے السابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار وہ سبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں فرما بردار ہیں اور خرج کرنے والے ہیں اور پچھلی رات کو مغفرت مانگنے والے ہیں استغفار کرنے والے ہیں تحجد کے وقت میں بس اس کے مختصر تشریح جو بہت اہم ہیں دھیان سے سن لیجئے اس آیت میں اہل ایمان کو بتلائے جا رہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں ہی مت کھو جاؤ اور تو میں بچوں میں اس سے اوپر والی آیت تشریح میں کر چکا ہوں پہلے کہ اس کے اندر مت کھو جاؤ بلکہ ان سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں جن کے مستحف اہلِ تقوی ہی ہوں گے اس لیے ہم سب کو تقوی اختیار کرنا چاہیے اگر یہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً ہم دین و دنیا کی بھالائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے اگر تقوی ہماری زندگی میں آ گیا تو یقیناً ہم دین اور دنیا کی بھالائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لیں گے پاکیزہ بھیویاں کیا مطلب یعنی وہاں کی جو لڑکیاں ہوں گی وہاں کی جو ہورے ہوں گی وہاں کی جو بھیویاں ہوں گی وہ دنیاوی میل کچیل حیض نفاس اور دگر آلودگیوں سے اور زائد بالوں سے موہ کے بدبو سے بغل کے بدبو سے اور دگر آلودگیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن بھی ہوں گی اس سے اگلی آیت وہ آیت ہیں جس میں اہل تقوی کی صفات کا ذکر ہے جس میں میں نے بہن کیا یہ اہل تقوی کی صفات ہیں اس لیے تقوی ہمیں اخیار کرنا چاہیے دنیا امتحان کی جگہ ہے اس لیے یہاں کی چیزوں میں آدمی کے لیے ظاہری کشش رکھی گئی ہے اب اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو ظاہری کشش سے متاثر ہو کر دنیا کی چیزوں میں کھو جاتا ہے جو شخص آخرت کی مستقل زندگی کو اپنے توجہات کا مرکز بنائے اس کی زندگی کیسے زندگی ہوگی دنیا کی رونقیں اس کی نظر میں حقیر بن جائے گی وہ اس یقین سے بھر جائے گا کہ آخرت کا معاملہ تمام تر اللہ کے اختیار میں ہے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا اور سب سے زیادہ آخرت کا حریص بن جائے گا معاملات میں وہ اپنے خواہش کے پیچھے نہیں چلے گا بلکہ اللہ کی عدالت کو سامنے رکھ کر اپنا رویہ متعین کرے گا اس کے قول اور عمل میں فرق نہیں ہوگا اس کا مال اپنا مال نہ رہے گا بلکہ خدا کے لئے وقف ہو جائے گا اللہ کی راہ میں چلنے میں خواہ کتنی مشکلیں پیش آئیں وہ پوری استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے گا کیوں کہ اس کو یقین ہوگا کہ اللہ کو چھوڑنے کے بعد کوئی نہیں ہے جو اس کا سہارا بنے اس کا دل اللہ کی یاد سے اس طرح پھگل اٹھے گا کہ وہ بے تابع نہ اس کو پکارنے لگے گا اب ہماری تنہائیاں ہمارے رب کی صحبت میں بسر ہونے لگیں گی ہماری جو تنہائیاں ہوتی ہیں وہ اصل ہوتی ہیں تو ہماری تنہائیاں اپنے رب کی صحبت میں بسر ہونے لگے گی اللہ کی عظمت اور کمال کے آگے اس کو اپنا وجود سرطاپہ غلطی نظر آئے گا اس کے پاس کہنے کے لئے اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا اے میرے رب مجھے معاف کر دے پڑھ لیجے میرے ساتھ اللہم مغفر لی اللہم مغفر لی اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کا لباس آفیت کے ساتھ پہنائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين